السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا عبدالسطر صاحب کی زبانی میں یہ بہت پیارا بیان جب ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا رولات دینے والا واقعہ تمام دوستے کے جزاک اللہ ایک شخص آئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں کہا یا رسول اللہ میں اس سے بڑا گناہ ہو گیا میں اس سے بڑا گناہ ہو گیا مجھ پہ حد جاری فرما دیا حد جاری فرما دیا ایک حد تو وہ تھی جو خیر شادی شدہ کیلئے ہیں زنا کی حد وہ ہیں کوڑے ہیں کوڑے ہیں اور ایک شادی شدہ کا زانی ہے اس کی حد کیا ہے پتھروں سے سنگسار کا اب یہ شخص آئے کہا یا رسول اللہ مجھ پہ حد جاری فرما دیا بڑی حمد کی بات ہو پتہ بھی یہ جان چلی جائے گی پتہ بھی یہ جان چلے جائے گی اور دنیا دیکھئے گی جب مجھے پتھروں سے مارا جائے گا لیکن آخرت کی فکر اللہ نے ایسی عطا فرمائی ہے کہ توبہ سے گناہ تو ماف ہوتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری توبہ مکمل ہو اور مجھ پہ حد بھی جاری ہو تاکہ کل بارگاہ خدا شرمندگی نہ اٹھانے پڑا بڑا دلگردہ ہے بڑا حوصلہ ہے غلطی تو بڑی سے بڑی بھی ہو جاتی ہے اور بڑے سے بڑے ایمان والے سے بھی ہو جاتی ہے لیکن ایمان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بڑا ایمان آدمی کو غلطی پہ رہنے نہیں دیتا غلطی تو بڑے سے بڑے ولی سے بھی ہو جاتی ہے اور بڑے سے بڑے سہم ایمان سے بھی ہو جاتی ہے ہو جائے گی بشر تقاضی کے وجہ سے کہا یا رسول اللہ مجھ پہ حد جاری کرو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اسے ٹالا توجہ نہیں اس نے پھر کہا یا رسول اللہ مجھ پہ حد جاری کیجئے آپ نے یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ٹالا آپ نے یہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيْحَكْ اِرْجَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ وَتُوبَانِكْ اَسْكَرْتُمْ مَعْفِ مَنگو اللہ سے توبہ کرو فَرَجَ غَيْرَ بَعِی پھر آیا کہا یا رسول اللہ مجھ پہ حد جاری کیجئے مجھے صاف کیجئے حضور علیہ وسلم نے پھر فرمائے اِرْجَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ وَتُوبَانِكْ اللہ سے مَعْفِ مَنگو توبہ کرلو جاؤ پھر وہ آیا تو جیر کے بعد یا رسول اللہ چار مرتبہ اس نے ایسے ہی کا یعنی چار مرتبہ اس نے اپنی اس گناہ کا اقرار کر لی آپ نے یہ صلاة والسلام نے فرمایا یہ مجنون تو نہیں ہے لوگ کہنایا یا رسول اللہ مجنون تو نہیں ہے فرمایا اشریب خمر اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی اے رسول اللہ ہم نے تو کبھی اس کے موں سے شراب کی بھولی دیکھ آپ نے فرمایا ازہ نہیں تھا تو نے زنا کیا فقال نام کہا یا رسول اللہ زنا کی ہے آپ نے فرمایا شہد تُنہیں بوجھ لیا ہو شہد تُنہیں ہاتھ لگایا ہو صرف تُنہیں نظر رکھ ڈالی ہو کہا لا یا رسول اللہ ایسے نہیں اس نے بار بار اقرار کیا جب آپ نے وضاحت مانگی تو اس نے وضاحت کی اب بوچھا بھل احسن تو شادی شدہ ہے کال نام جی میں شادی شدہ ہوں اب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد کی حکم جاری فرمایا رجم کا اب اسے لوگ کوئی گریفتاری نہیں پولیس نہیں لوگ ساتھ چل رہے ہیں یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور ایک میدان میں باندھا باندھا کچھ نہیں باندھا بھی نہیں اور لوگ اسے پتھر مار رہے ہیں پتھر مار رہے ہیں سنگسار کر رہے ہیں حد ایک ایسی چیز ہے نبی بھی اسے معاف نہیں کر سکتا اگر گواہی پوری طور پر آ جائے گواہ قائم ہو جائے یا خود کوئی آدمی چار مرتبہ گواہی دے دے تو نبی بھی اس حد کو معاف نہیں کر سکتا یہاں تو یہ شخص توبہ کیلئے ایسی تیار ہے کہ یا رسول اللہ رجم کیجئے سزا دیجئے مجھے پاک کیجئے پتھر مارے گئے اور پتھر جب مارے گئے تو کچھ چھیٹیں ایک شخص کے اوپر پڑی گئے تو اس نے برا بلا کا حضور علیہ السلام نے فرمایا لَقَتَّابَ تَوْبَةً لَوْقُسِمَتْ بَيْنَ اُمَّةً لَوَسَاتْهُمْ پتہ ہے اس نے کیسی توبہ کیے اگر سارے مدینہ کے گناہگاروں پر اس کی توبہ تقسیم کی جائے تو اللہ سب کو معاف کرنا اس نے ایسی توبہ کیا اس نے ایسی بڑیہ توبہ کیا تو میرے عزیزو لو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ بتایا ہے آپ کا جو انشاد ہے کہ انسان سے گناہ تو ہو جائے گا بڑے سے بڑا بھی ہو جائے گا بہت بڑا بھی ہو جائے گا لیکن اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرما دے کہ وہ گناہ ہمیں بچین کر دے اور توبہ پہ کھڑا کر دے اور ہمارے اندر ندامت پیدا ہو جائے اور شروندگی آ جائے اور اللہ کے سامنے سچی ندامت کے آنسو بہا دے پھر کوئی گھاٹا نہیں پھر کوئی نقصان نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توبہ تو بہت بڑیہ ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں جس طرح ہم نے مولانا عبدالستار صاحب کی آواز میں یہ بہت پیاری گارگزاری سنی تو اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے میں کہ جس سے بڑا گناہ ہو جاتا تھا تو اس کے لئے انہوں نے بار بار معافیہ مانگی اور دیکھئے اس بیان میں پھر کیا ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سزا ان کے لئے تجویز کی بس ہمیں دین کا کام کرنا چاہیے جزاک اللہ ماشاءاللہ